بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈ آج جو آپ کے ساتھ بات ڈسکس کرنی ہے وہ دو مین پوائنٹس جو ہیں ان کے مطلق آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ملیشیا کے ایک تو یہ کہ اپوائنٹمنٹ کینسل جو ہے وہ نہیں ہوتی تو آج میں اس کا جو طریقے کار ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ کینسل کس طرح کر سکتے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے فنگرز کروانے ہو سروس سیکٹر میں کنسٹرکشن میں مین فریکشنگ میں پلانٹیشن میں تو وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتا ہے ہم لوگ فنگر کروا کے دے سکتے ہیں اگر کسی بھائی نے کروانے ہو تو وہ پرسنل ہی طور پر ہمیں واتس اپ پر ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم لوگ انشاءاللہ اس کے فنگرز کروا دیں گے ہمارے پاس کمپنیز ہیں اور آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ اماؤنٹ بھی دینی پڑے گی اس میں یہ کوئی نہیں ہوگا کہ آپ نے ساری اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں ایڈوانس میں دے دینی ہے جس طرح آپ کا پرسیجر ہوگا اسی طرح آپ کو اماؤنٹ دینی پڑے گی خیر یہ ہمارا ایک الادہ ٹوپک ہے اب بات کرتے ہیں جی کہ امیگریشن میں اپوائنٹمنٹ کنسلیشن جو ہے وہ پہلے نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ امیگریشن نے اپنا جو ایک یہ سسٹم تھا کینسلیشن کا وہ اپشن ہی ختم کیا ہوا تھا تو وہ آٹومیٹک کینسل ہو جاتی لیکن اب امیگریشن نے اس کو ایکٹیو کر دیا ہے اب آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کینسل کر سکتے ہیں کینسل کر کے نیو اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اپوائنٹمنٹ کینسل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کو ریزن بتانی پڑے گی تو وہ بھی اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہے آپ کوئی بھی ریزن بتا سکتے ہیں وہاں پہ اپشن ہوتا ہے آپ بتا سکتے ہیں چلتے ہیں ہمارے مین جو ٹوپک ہے اس کے طرف کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ کینسلیشن جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کی جو کینسلیشن ہے وہ کس طرح کروانے ہیں یہ میں اس وقت امیگریشن کا جو مین پیج ہے وہاں پہ موجود ہوں اور یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں ہم لوگ تیسرے نمبر پہ جو تھرڈ اپشن ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ڈسپلی اس طرح کا کچھ آئے گا اب یہ ڈسپلی جو آئے گا اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ پہلا اپشن جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ لینی کس طرح ہے یہاں پہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں دوسرا اپشن ہوتا ہے کہ آپ نے کنفرم کینسل اپوائنٹمنٹ کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ کینسل کرنی ہے یا اپنی اپوائنٹمنٹ چیک کرنی ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہوئی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دوں تو اس کا طریقے گار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے ایک option آئے گا اس میں آپ نے select کرنا ہوتا ہے ایک چیز دین میں رکھیں کہ جب آپ appointment لیتے ہیں تو جو appointment کا letter ہوتا ہے اس کے اوپر reference number لکھا ہوتا ہے reference number number یہ جو نیچے والا option ہے دوسرے number پہ اس میں یہ دیکھیں reference number جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے وہ reference number جو ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہوتا ہے اور اس سے آپ اپنی appointment کو check کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہ میں اس کے اوپر click کرتا ہوں reference number پہ reference number کے ذریعے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں email جو آپ نے وہاں پہ اپنا email address دیا ہوتا ہے اس سے بھی check کر سکتے ہیں تو میں مثال کے طور پہ یہ ہے کہ میں کرتا ہوں چلو میں reference number سے check کرتا ہوں میں اس کے اوپر click کروں گا یہاں پہ میں reference number دوں گا اب یہ ہے کہ میں نے کافی زیادہ appointmentیں check کی ہیں اور cancel بھی کی ہیں تو میں کوئی بھی option جو یہ کہا ہے یہاں پہ ریفرنس نمبر لکھتا ہوں تو میرے پاس موجود ہے تو میں یہ ایک ریفرنس نمبر میں نے یہاں پہ ڈال دیا یہ ریفرنس نمبر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے سرچ کے اوپر جب سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس کی ساری details آ جائے گی یہ ساری details یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس میں ایک confirmation option ہے اور ایک cancellation ہے cancellation پہ آپ کلک کریں گے تو ایک نیا page جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہ appointment جس صاحب نے لی ہوئی ہے ان کا سارا یہ data data کے بعد جو ہے ان کا نام مثال کے طور پہ ریفرنس نمبر time اور کہاں پہ اس نے لی ہوئی ہے وہ ساری information دی ہو اب انہوں نے نیچے میں ایک نیا فام دے دیا کہ کیوں جو ہے وہ اپنی appointment cancellation کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اپنے وہاں سے اپنا full name اٹھانا ہے وہ کرنے کے بعد یہاں پہ وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا passport number جو ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ اپنا telephone number جو آپ نے دیا ہوا ہے وہی لکھنا ہے telephone number لکھنے کے بعد یہاں پہ ان کو reason بتانے ہی ہے reason آپ کوئی بھی select کر لیں کہ other یا wrong place wrong date wrong transaction یہاں سے کوئی بھی select کرنے کے بعد جب وہ آپ یہاں پہ select کریں گے تو یہاں سے آپ نے اس کے اوپر click کرنا tick جب یہاں پہ tick ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے یہ جو option دیا ہوا ہے اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کی appointment جو ہے وہ cancel ہو جائے گی کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے اب اگلی چیز جو ابھی بھی لوگ mistake کرنے ہیں جو سب سے بڑی problem آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جب appointment لینی ہوتی ہے تو اس وقت ہم کونس option select کر رہے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر تو آپ نے اس program کے تحت جانا ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو recalibration جو ہے وہی select کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے overstay جو investigation والا جو ہے select کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ compound fee پے کر دی ہوگی recalibration والا select کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پانچ سور انگٹ آپ نے پے کرنا ہے پے کرنے کے بعد آپ کو وہ ایک pass دے دیں گے pass لگانے کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں چودہ دن کا وہ pass ہوتا ہے چودہ دن کے اندر آپ نے travel کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ دوسرا overstay investigation case جو ہے اس میں click کرتے ہیں تو پھر آپ کو compound fee پے کرنی ہوگی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ